ٹرانس فارمر خراب، وولٹیج کا ایک دم بڑھ جانا معمول کسی گھر کا پنکھا جلا تو کسی کی فریج تو کسی کا پانی کا پم ایمپریس روڈ گلی نمبر 26 کے علاقہ مکین صورتحال پر لیسکو کے خلاف سراپا احتجاج گھریلو استعمال کی الیکٹرونک اشیا کا ہائی وولٹیج کی وجہ سے جلنا معمول بن چکا رہائشیوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ سب ڈیویزن میں متعدد بار شکایات درج کروائیں مگر شنوائی نہ ہو سکی یہ جو لائنز جا رہی ہیں بہت نیچے ہیں اس میں ٹرک فائر لگتے ہیں اور وولٹیج تیز آنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کی بہت سی مہنگی اشیاں جونسیاں ڈیمیج ہو چکی ہیں ایک اپنے دے بیچے مینے دے بیچے ایک دفعہ ضرور ہے چٹکا لگ دیا ساڑیاں چیزیں جل جانی ہیں اس وقت بھی ملے کی پوری گھروں کی دو دو تین تین چیزیں جلی ہیں اہل علاقہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کئی سالوں سے خراب ٹرانس فارمر اور بجلی کے لٹکتے تار ٹھیک نہیں ہو سکے کیمرمن عبداللطیف کے ساتھ اویس ورک لاہور نیوز